اسلام علیکم ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے بسال نے اروج سے شادی سے انکار کر دیا اور منگنی کو ختم کرنے پر اسرار کیا ہے چند الفاظ پر مشتمل یہ جملہ نہیں تھا بم تھا جس نے اروج کی نازک سی ہستی کے پرخچے اڑا کے رکھ دئیے تھے زلت توہین تھکرائے جانے کا احساس گویا رگوں میں بارود بن کے پھٹنے لگا تھا وہ بے حصو حرکت پلکیں چھپکائے بنا دریچے میں دیکھے جا رہی تھی باہر تو بہار کا موسم تھا ملن کے پھول کھل رہے تھے پھر یک دم آنڈیاں کیوں چلنے لگی جھکڑ کیوں درو دیوار ہلانے لگے تھے کیوں بسار کیوں کیا تم نے ایسے نہیں بسار نہیں تم مجھے ریجیکٹ نہیں کر سکتے میری انسلٹ نہیں کر سکتے ہاں میں مانتی ہوں محبت کے سفر میں میں اکیلی تھی میرے دل کی بستی میں یک طرفہ محبت کے پھول تھے پھر بھی بسار احمد پھر بھی تم نے مجھے قبول کیا تھا ہاں کی تو تھی تو پھپو نے بڑے ارمانوں سے ہماری منگنی کی اور ہمیں اس نازوک رشتے میں جگڑا اور تم نے تعلق کی اس ڈور کو کتنے آران سے توڑ ڈالا وسار احمد کیوں کیوں آخر تمہیں بتانا پڑے گا کیوں کیا تم نے ایسے میں ہرگز کسی اور کو اپنے ارمانوں کی قبر پہ خوابوں کا محل بنانے کی اجازت نہیں دوں گی ہرگز نہیں اروج جنونی انداز میں اٹھی تھی وسار احمد سے اپنا حق چھین لینے کا عظم لے کر لیکن این اسی لمحے اس کے اندر سے بھی جیسے اس کے زمین کی آواز آئی تھی اروج خان کیا تم اتنی گری پڑی ہو کہ کشکول اٹھا کر محبت کی بھیگ ماغو گی تم اتنی کمزور تو کبھی نہیں تھی اروج محبت تو انسان کو واقار بخش دیتی ہے اسے بتا دو کہ تم میں اتنی حمد ہے کہ اس کی بے وفائی کے وار کو برداشت کر سکو اور وہ جو بڑے عظم کے ساتھ اٹھی تھی پھر بے دامسی ہو کر بستر پہ گر گئی ایسی خوشیاں بھار میں جھونگ دینے کے لائق ہوتی ہیں جن کی قیمت انا ہوتی ہے خودداری ہوتی ہے وسار احمد اس کی پھوپو کا سب سے بڑا بیٹا تھا وہ صرف گھر میں ہی بڑا نہیں تھا بلکہ خاندان کے تمام کزن سے بڑا تھا اور اس بڑے پن کا اسے خوب احساس بھی تھا خوب روب جھاڑا کرتا وسار احمد اور اروج خان کی عمر میں پندرہ سال کا فرق تھا جب وہ بچوں کو یا خود اس کو ڈانٹ رہا ہوتا تو وہ اپنی سیاہ پھیلتی آنکھوں میں کندیلیں روشن کیوں سے دیکھے جاتی محبت کیا چیز ہوتی ہے یا شادی جیسے بندن کی کیا اہمیت ہوتی ہے اسے تو بس اس کی ہر بات ہر ادا اچھی لگتی تھی اروج کو تو اپنے جذبوں کا شعور بھی تابایا تھا کہ بچپن کی وہ اچھائی وہ پسند دراصل محبت کے جذبوں کی شروعات تھی کتنا دل فریب کتنا لطیف احساس تھا کہ وہ دل ہی دل میں جھوم اٹھتی تھی اور پھر بس آل احمد آلہ تعلیم کے سلسلے میں امریکہ گیا ہوا تھا کہ اس کی امی یعنی اروج کی پھپو کو بیٹے کی دلحل لانے کی پڑ گئی آئے دن نن بھاوش کہیں نہ کہیں لڑکی دیکھنے جا رہی ہوتی اور اروج کی جان جل جاتی تھی اس روز بھی پھپو پھپا کے ساتھ ان کے کسی دوست کی لڑکی دیکھ کر آئی تھی اور حسبے سابق لڑکی پسند نہیں آئی تھی اروج بہت خوش تھی بھائی بیگام تم عورتوں کی کوئی کل ہماری سمجھ میں نہیں آتی آخر کیا کمی تھی اس لڑکی میں پھپا کو اپنے دوست کا اترہوا چہرہ دکھی کر گیا تھا دیکھئے میاں صاحب بہو خاندان کی بنیاد ہوتی ہے اور میرا تو ایک ہی بیٹا ہے تو بہو اپنی پسند سے لاؤں گی نا حد ہو گئی صاحب کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے کبھی کسی مرد کو بھی مرد کی جڑے کارتے دیکھا ہے رہنے دیجئے آپ اپنا فلسفہ اپنے پاس پھپو خفاظ ہی ہو کر شاکرہ ویکم کے قریب بیٹھ کر لڑکی اور اس کی ماں کی باتیں کرنے لگی عورت پھپو کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور باتیں سننے لگی بہت بری بات ہے پھپو کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے سب لڑکیاں اچھی ہوتی ہیں عورت کو باقی برا لگ رہا تھا ہاں چندہ ہوتی تو اچھی ہیں مگر کیا کروں آپ کش مت کیجئے بس اپنی قریب کی نظر چیک کروائیے خاصی کمزور لگتی ہے وہ شوکی سے بسکٹ دانتوں تلے دبا کر بولی تو آسفہ بیگم تو ایک طرف اس کی ماں بھی اس کی بات کی گہرائی تک نہ پہن سکیں کیا مطلب قریب کی چیزیں آپ کو نظر جو نہیں آتی وہ تو یہ کہہ کے بھاگ گئی دونوں خواتین ایک دستے کو دیکھنے لگی پھپا کا کہکہ فضاء میں گونج گیا کیا سمجھی بیگم پھپا نے بیگم کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرائے میں تو کچھ نہیں سمجھی ارے بیگم آپ میں سمجھ ہوتی تو بات ہی کیا تھی بھابی آپ عروض کو ہماری بیٹی بنا دیجئے جی آسفہ کے ساتھ ساتھ شاکرہ بیگم بھی حیرت سے ان کو دیکھ کے رہ گئی جو بات آپ کو خود سمجھنا چاہیے تھی بچی کو سمجھانا پڑی ارے یہی تو مجھے اپنی عروض سے بڑھ کر کون ہے میرا دھیان اس کی طرف کیوں نہ گیا کہ عمر میں بھابی جان آپ آپ کو احتراز تو نہیں شاکرہ بیگم تو خوش اتنی تھی کہ ان سے پورے الفاظ نہ بولے جا رہے تھے لیکن عمر کا اتنا زیادہ فرق انہیں کھٹک بھی رہا تھا اور پھر عروض کتنی خوش تھی اس نے کتنا شکرانہ ادا کیا خدا کا کوئی نہیں جانتا تھا میرے پروردگار میرا اتنا شکرانہ قبول فرما جتنا میں ادا نہیں کر سکتی وہ سجدے میں گر کے کہہ رہی تھی اسی وقت بسال کے چھوٹے بھائی حماد اور سوفیہ آگے خوش اس کے چہرے سے چمک رہی تھی عروض باجی یہ سب کیا ہو گیا اچھا ہٹو بے مروت نہ ہو تو پہلے تو کسی کو خیال نہیں آیا خود ہی پھوپو سے میرے بارے میں کہیں پھر بے غیرت بن کے مجھے خود ہی اپنے ہونے کا احساس دلانا پڑا وہ ان دونوں سے جھوٹی موٹی خفا ہوئی سوفیہ اس سے لپٹ گئی قسم سے عروض باجی آپ ہماری خواہش تھی مگر ہم سوچا کرتے تھے ایک تو آپ دونوں کے مزاجوں میں زمین آسمان جتنا فرق ہے دوسرا عمر میں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے نیت صاف اور جذب سادق ہوں تو سب کچھ ہو جاتا ہے سوفی جو کام اللہ کو منظور ہو وہ ہو کے رہتا ہے وہ سرشار لہجی میں بولی زندگی کتنی خوبصورت ہو گئی تھی خوابوں کی راہ گزر جگ مگا اٹھی تھی ارے پپو جانی آپ ہی تھی اداس نہ ہو آسفہ بیگم اسے گرے سے لگا کر شدت سے رو دی آخر کن کی لادلی بھتیجی تھی جس کو بیٹے نے ریجیکٹ کر دیا تھا ایک تو بچی کے دل ٹوٹنے کا ملان اوپر سے بھائی بھاوت سے شرمن دے گی ارے چندہ اداس کیوں نہ ہوں میں تو اس قدر خوش تھی کہ میری بھتیجی میری بہو بند کر آئے گی مگر میرے اپنے ہی بیٹے نے میرے ارمانوں پہ اوز ڈال دی پپو جان آپ دکھی نہ ہو ہو سکتا ہے اسی میں بہتری ہو اروج الٹا انہیں ہی تسلی دیتے ہوئے بولی آج کل وہ پپو کے گھر رہنے جو آئی ہوئی تھی اسے اپنا پندار اپنی انا بہت عزیز تھی وہ وسال احمد پر ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ اسے منگنی ٹوٹنے کی بلکل بھی پرواہ نہیں وہ تو مطمئن ہے پپو میں آپ کے سمیٹ تیر لگاتی ہوں آپ کو اچھی نید آ جائے گی وہ تیر لانے کے لیے اٹھی جیسے ہی دروازہ کھولا اندر آتے ہوئے وسال پر زور سے لگا وہ سر تھام کے رہ گیا اسے گھوڑنے لگا وہ جو اس ستمگر کو دیکھ کر اندر تک دہل گئی تھی اسے دیکھ کر بے نیازی سے بولی اوہو ہم نے تو آپ کا دل ٹوٹنے کی دعا مانگی تھی مگر آپ کا تو سر ٹوٹ گیا چلی کوئی بات نہیں اور لے آئیں گے بازار سے شٹ اپ وسال غصے سے دھاڑا اور اسے گھرتا وہ آگے نکل گیا اور جیسے ایک آہ اروج کے دل کو چیٹی ہوئی گزر گئی کیا سوچی ہیں پوپو اس روز وہ کچن میں چلی آئی جہاں پوپو کھانا بناتے ہوئے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی کیا سوچنا ہے میں تو بے فکر ہو گئی تھی کہ میری اپنی بیٹی گھر سنبھالے گی میری تلاش ختم ہو گئی ہے مگر اس لڑکے نے پھر مجھے چکر میں ڈال دیا ہے جبکہ کسی اور طرف دیکھنے کو بھی میرا دل نہیں چاہتا جانے دیجئے پوپو زندگی میں سب کچھ ہماری پسند کا تو نہیں ہوتا نا زندگی تو کمپرومائز کا نام ہے ہمیں بہت کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی برداشت کرنا پڑتا ہے میں آپ کو اچھی لڑکیاں دکھاؤں گی یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے سب سرانگھول کا رکھا ہے ضروری نہیں گرا دوں ہاں چندہ گرا دو اب تو بیکار ہے وہ جیسے ہی پیالہ لے کے سنگھ کی طرف بڑھی اسی وقت کچھن کا دروازہ کھلا اور وسال ہنگامی انداز میں اندر آیا عروض سے ٹکرا گیا اس کے سفید براک شرٹ سبز رنگ میں نہا گئی اور وہ بھنا گیا یہ کیا بتتمیزی ہے تم انتہائی بتتمیز پوہر لڑکی ہو اور نہ جانے خود کو کیا سمجھتی ہو کیوں کی ہے تم نے یہ حرکت میرے ساتھ وہ مجسم شولہ بنا ہوا تھا مجھے نہ کوئی شوق نہیں آپ کی شرٹ رنگنے کا اتار دیجئے ابھی دھل کر صاف ہو جائے گی خواہق صاف ہوگی داغ لگے ہیں کسی نے اتنے خلوط سے تحفہ دیا تھا اور تم نے بیڑا غرق کر دیا کپڑوں پر ہی تو لگے ہیں داغ دھل کے صاف ہو جائیں گے انسان کے کردار پہ لگے داغ صاف نہیں ہوتے اس کے لہجے میں گہرائی تھی وسال چونک سا گیا پھر حیرت کے اسی احساس کو لیے وہ باہر نکل گیا شرٹ اتار کے اسے بھیجبادی اور خود فائلے دیکھنے لگا یہ لیجے شرٹ جو آپ کو کسی نے تحفہ دی تھی کچھ دیر بعد وہ اس کے سامنے شرٹ لیے کھڑی تھی اور کسی پر زور دیتے ہوئے اس کی طرف بڑھا رہی تھی یہ وہی شرٹ ہے تم نے دھوئی ہے وسال کو یقین نہیں آرہا تھا کہ اتنی خراب شرٹ اتنی صاحب بھی ہو سکتی ہے وسال صاحب خود کو بہت کچھ اور دوسرے بندے کو حقیق سامجھنا بہت چھوٹی بات ہے یہ شرٹ میں نے ہی دھوئی ہے وہ گہرے لہجے میں لفظ چبا چبا کے بولتی باہر نکل گی اور وسال اس کے لفظوں پہ غور کرتا رہ گیا نہیں یار سوری سوری اسائنمنٹ لیار نہیں ہوا بتایا تو تھا تمہیں سب کچھ ویسے وسال تمہارے انکار کی وجہ میری تو سمجھ میں نہیں آتی یار اتنی اچھی لڑکی ہے شوق ہے ذرا تو کیا ہوا یار ایک تو عمروں میں اتنا فرق ہے اوپر سے اس کا امیچور رویہ نو نیور میرے ساتھنا میرے جیسی دھمے مزاج کی سوبر سی لڑکی ہونی چاہیے نہ کہ یہ اٹھلاتی بل کھاتی لڑکی بڑے ناشکرے ہو اینیوئی اسائنمنٹ جل تیار کر دو ورنہ یہ ڈیل ہاتھ سے نکل جائے گی ارے نہیں نہیں تم فکر نہ کرو میں رات کو بیٹھ کے مکمل کرلوں گا ساتھ ہی وسال اروج کو کوستہ ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور اروج جو چائے لے کر آئی تھی خاموشی سے باہر لوٹ گئی اور اگلے روز کی بات ہے وسال خاموشی سے کچن میں کام کرتی اروج کو دیکھ رہا تھا جو سلات کاٹ رہی تھی کتنی بڑی بڑی اور سوبر لگ رہی تھی سوفیا جو کھانے کے برطن میز پہ لگا رہی تھی اس نے بھائی کی نظروں کا تاقب کیا تو اروج کو متوجہ کرنے کے لئے زور سے بولی اروج باجی اور وہ جو سلات کاٹ رہی تھی چھوڑی اس کے ہاتھ میں لگی خون نکلنے لگا وسال تیزی سے اس کی طرح بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دبا دیا احمق لڑکی اتنا گہرہ زخم ہے اور تمہیں احساس نہیں ہوا وہ پریشانی سے ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا ایک کسک سی اروج کے دل میں اٹھی گہرے زخم آپ نے دیکھے نہیں یہ تو معمولی زخم ہے دو دن میں بھر جائے گا احمق ہے آپ آو میرے کمرے میں اور پھر وسال اسے مطلوبہ دوا لگانے کے بعد پٹی باندھ رہا تھا اروج اسے اپنے لیو پریشان حیران سے دیکھتی رہی احتیاط کرنا اب پانی میں ہاتھ نہ ڈالنا وہ اسے ڈاکٹر کی طرح ہدایات دے رہا تھا تو ایک زخمی سی مسکراہت اس کے لبوں پہ آگئی کاش سارے زخم نظر آتے ہوں کیا مطلب وہ پھر اس کے انداز اور اس کے لہجے پہ چونک گیا ضروری نہیں ہر بات کا مطلب وہ میں سے شکریہ اس ہمدردی کا وہ بھیگتی آنکھ کے لیے جلدی سے باہر نکل گئی اور اپنے لہجے کا سوز چھوڑ گئی اور وسال نہ چاہتے ہوئے بھی کتنی دیر اس کے بارے میں سوچتا رہا یہ شعوری کوشش تھی یا لا شعوری وہ ارش کے رہ گیا اور پھر یہ اسی شام کی تو بات ہے جب وسال نے آ کر کہا تھا امی آج رات کھانے پر میں نے اپنے ایک دوست کو انوائٹ کیا ہے اچھا سا کھانا بنا لیجئے گا ارے بیٹا میں کیا کھانا بناوں گی اللہ کا شکر ہے اروج بیٹی ہے ایک سے ایک اچھا کھانا بناتی ہے میری بچی بنائے گی یہ اور نہیں تو کیا اروج باجی تو ایسے ایسے کھانے بناتی ہیں کہ بندہ انگلیاں چاڑتا رہ جائے سوفیہ نے بھی ٹکڑا لگایا وہ وہاں سے اٹھ کر آ گئی اور وسال اس کی پشت پہ لہراتی چوٹی کو دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا رات کھانے پہ وسال کے دو دوست تھے کھانا واقعی بہت اچھا تھا انتہائی صحریکے کے ساتھ پیش کیا گیا اور وسال تو حیرس سے مسلاہ اوبالی سے لڑکی کو دیکھے گیا اور اندر کہیں پشتاوے کے احساس کے ساتھ ایک منفرن سا احساس جاگا جس کو وہ کوئی نام نہ دے سکا اس دعوت کے دو دن بعد یہ وسال نے اپنی کسی کولیگ ٹینہ کو انوائٹ کیا تو ان تینوں کو یقین ہو گیا کہ اس کہانی کی کسی کا کردار ادا کرنے والی ٹینہ ہی ہے تینوں چراخ پا ہو گئے تم لوگ مانو نہ مانو یہ ٹینہ ہی ہے وہ کسی جس نے ان کو شرط تحفے میں دی ہے تو خوا کرے ہم تو اسے بھئیہ کی زندگی میں داخل نہیں ہونے دیں گے اچھا چھوڑو تم لوگ کسی کے گھر میں زبردستی تو بندہ گھس سکتا ہے مگر دل میں نہیں اور مجھے وسال کے دل میں جگہ چاہیے تھی جو کہ نہیں مل سکتی تو زبردستی نہیں اور مجھے اچھا بھی نہیں لگتا ایک تو نہ آپ بہت جلدی جذباتی ہو جاتی ہیں اور بازی ہار جاتی ہیں انسان کو کوشش کر کے نتیجہ اللہ بھی چھوڑنا چاہیے چلو ہم ٹینہ کے استقبال کی تیاریاں کرتے ہیں اور بس پھر کیچن میں آپ لوگ کام کرنا میں ٹینہ بیگم کو یہاں سے نوک آؤٹ کروں گا نہیں ہمات یہ بہت بری بات ہے وہ لڑکی ہے اور ہماری مہمان ہے آپ رہنے دیجئے روجباجی آگئی کہیں سے ہاتھ تمتائے ہم آپ کی طرح آلہ ذرت نہیں اور پھر جب خوبصورہ سی سمار سی ٹینہ بسال کے ساتھ چلتی اندر آ رہی تھی تو کھڑکی کی اوٹ میں چھپی اروج ایک دم جو اٹھی تو اس کا سر پٹ سے بری طرح ٹکرایا کہ دن میں تارے نظر آ گئے انسی وقت بسال اور ٹینہ اندر آئے بسال ٹینہ کو اروج کی طرف لیایا جس کو اس وقت کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا ٹینہ ان سے ملیے یہ میری کزن ہے کزن اور کزن یہ ٹینہ ہے میری کولیگ ہیلو ٹینہ جی بہت دکھ ہوا آپ سے مل کر میرا مطلب ہے کہ تارے نظر آ رہے ہیں سرخوں سے فید نیلے پیلے اسے واقعی نظر نہیں آ رہا تھا کچھ اس نے ٹینہ کی بجائے وسال کا ہاتھ پکڑ کر ملایا تو وسال مارے غصے کے بے حال ہونے لگا ٹینہ روشی حالت دے کر افسوس کا اظہار کرنے لگی ویڈی سیڈ وسال اسے کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھا پیچاری اچھی خاصی لڑکی اور نہیں ٹینہ اب یہ پاگل نہیں ہے ذرا جھولی ہے وسال نے زور سے اور اس کا ہاتھ دبایا اور چھوڑ کے اندر چلا گیا ٹینہ مر مر کے اسے دیکھتی رہی اور پھر کھانے کی میز پر سوفیہ اور حماد کی بدتمیزی عروج کا خوشک رویہ ٹینہ کو برا لگا وسال تو غصے سے پاگل ہو گیا پھر شام کو اب تینوں سر جھکا اس کے عدالت میں سزا سننے کے منتظر تھے شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو ایک مہمان کے ساتھ تم لوگوں نے کیا 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 سوچی ہوگی وہ ہمارے بارے میں اور معلوم بھی ہے وہ ہمارے نئے بوس کی بیگم ہے کیا بھگم تینوں نے ایک ساتھ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا جی ہاں وہ ہمارے نئے بوس کی بیگم اور ان سے ہی میری ڈیلنگ میں ہے مگر اب آخر کیا تھا تم لوگوں کے ذہن میں کیوں کیا تم لوگوں نے ایسا میں سب جانتا ہوں یہ کارنامہ اروج بیگم کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا لیکن اروج جو تم چاہتی ہونا وہ وہ بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ نفرت ہے مجھے تم جیسی امیچور سٹوپیڈ لڑکیوں سے وسال تو اس وقت غصے میں آپ پیسے باہر ہو رہا تھا اور اروج کی رگوں میں خون ابلنے لگا شڈ اپ مصر وسال اب دوستوں سے نفرت کرتے ہیں مگر خود کیا ہیں کبھی سوچا آپ میں تو کسی کو سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے میں تو کچھ شرم اندہ ہوں کہ میں آپ جیسے ستہی مرد کو بچپن سے اب تک چاہتی رہی جس کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ کتاب کو پڑھے بغیر اس کے بارے میں رائے قائم کر لینا انتہائی ہماکت ہوتی ہے وہ جو اتنے عرصے سے پک رہی تھی آج پھٹ گئی اور دھڑا دھڑ چیخ کر بولی اور باہر نکل گئی بھائی یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں اروج باجی کا کوئی قصور نہیں نہ ہی وہ کسی بات میں شریک تھی یہ ہم دونوں نے پہلے سے تیہ کر لیا تھا وہ تو ہمیں منع کرتی رہی آپ بہت برے ہیں بھائیہ اروج جیسی لڑکی کو آپ نے ریجیکٹ کر کے اچھا نہیں کیا جو آپ کو اتنا چاہتی ہے حماد اور صوفیہ اس کے چھوٹے بہن بھائی اسے سنا کر چلے گے تو وصال اپنی جگہ کھڑا سوچتا رہا اروج کا متضاد روپ اس کی باتیں نظروں میں سماتوں میں گھومتی رہی اپنا رویہ اپنی باتیں بھی یاد آتی نہیں وہ بہت ڈسٹرپ ہو گیا اور پھر یہ چند دن کی ہی بات تھی یہ چند دن بھی وصال نے کسی مخمسے میں ہی گزارے تھے وہ خود بھی اپنی سوچ میں آئے اس تبدیلی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ صوفیہ چیکتی اس کے کمرے میں آئی وصال بھائی وصال بھائی پتا ہے آپ کو اروج باجی کا بہت اچھا پروپوزر آیا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے اس بار اروج باجی ہاں بھی کر دیں صوفیہ نے بتایا تو وہ چونک کیوں سے دیکھنے لگا ظاہر ہے بھائی اروج باجی میں کس بات کی کمی ہے اتنی حسین ہے سلی کا شعر پڑی لکھی مو سنی ہے تم لوگوں کے پاس بات کرنے کو وہ چڑھ کر بولا تو دونوں خاموشی سے اٹھ گئے سب لوگ ہی خوش و خورم تھے مگر ایک بے چینی سی وصال کے اندر تھی نہ جانے یہ بے قراری نہ جانے وہ بے قراری کہ کس راستے پہ چل پڑا تھا کہ کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی سوچوں پہ اروج کا قبضہ تھا اور پھر اس خبر نے کہ عید کے بعد اروج کا رشتہ اس ڈاکٹر سے تیہ کر دیا جائے گا جس نے اروج کو ایک روز اس کی امی کے ساتھ اتنے کلینک میں دیکھا تھا وصال جیسے بے قرار ہو تھا یہ خیال ہی کہ اروج کسی اور سے منصوب ہو جائے گی جیسے اس کی روح کو کچوکے لگا رہا تھا آج چاند رات تھی اور اس نے مزید کچھ بھی سوچے بھی نہ آج ہی اروج سے اپنا حال دل کہنے کا ارادہ باندھا اور جب وصال نے اپنی والدہ آسوہ بیگم سے اپنی پسندیدگی کا اور بدلتی سوچ کا اظہار کیا تو آسوہ بیگم کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا سو وہ سب اسی وقت یہ خوشی کی نوید لیے اروج کے یہاں روانہ ہوئے اروج عید کے چاند کو دیکھنے کے لیے ٹیرس پہ کھڑی آنکھیں مودے دعا مانگ رہی تھی وصال این اس کے سامنے آن کھڑا ہوا اور اروج نے دعا کے بعد جب مبہات پھیرے تو وصال نے شوکی سے کہا آمین اروج نے چونکر آنکھیں کھوری تو سامنے وہ ستمگر موجود تھا جو بشپن سے دستے طلب میں رہا کیا مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ اسے گم سمسہ دیکھ کے بولا کم از کم آپ کو نہیں مانگا ٹھکرائے جانے کا سارا درد اس کی آنکھوں میں اتر آیا کتنی عجیب بات ہے تم نے مجھے نہیں مانگا اور تم میری دستے طلب میں آگئی آج اس عید کے چاند کے سامنے میں اللہ سے تمہیں مانگتا ہوں اللہ میاں جی یہ عجیب سی لڑکی مجھے انعیت فرما دیجئے تر بے حد شکر گزار رہوں گا وہ آنکھیں مودے صد کے دل سے دعا مانگ رہا تھا اروج حیرسو سے دیکھنے لگی پھر آمین کہکے اس نے مو پر ہاتھ پھیرے اور اروج پر پھونک ماری تو وہ جانے لگی وصال نے اس کا نازل سا ہاتھ تھام لیا اروج تم نے ٹھیک کہا تھا کہ کتاب پڑے بغیر رائے دینا ہماکت ہوتی ہے اور میں نے بھی یہ ہماکت کی ہے تمہیں بغیر سوچے سمجھے خیر بندہ بھی بہت عجیب شہ ہے جو نعمت اسے اللہ تعالی بغیر مانگے دے دیتا ہے اس کی قدر نہیں کرتا تم بھی مجھے طلب کے بغیر مل رہی تھی تو قدر نہیں تھی اور اب اب تو لگتا ہے تمہارے بغیر ایک سانس بھی محال ہے میرا ہاتھ چھوڑ دیں اس نے ہاتھ کھینچا مگر اس کی گریفت مضبوط ہو گئی اب تو نام ممکن ہے محترمہ اروج ایک بار موقع دو تمہیں اتنی محبت عزت دوں گا کہ تمہارے تمام گلے شکویں مٹ جائیں گے وہ ڈی بیا سے رنگ نکالے اس کے سامنے کھڑا تھا اروج نے پلٹ کر پیچھے دیکھا سوفیو اور حماد ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور انگوٹھی پہن لینے کی درخواست کر رہے تھے اسے اپنے یہ دوست بے حد عزیز تھے سو ہاتھ آگے کر دیا وسال نے رنگ کیا پہنائی ٹیرس مبارک سلامت کے شور سے گونج اٹھا بزرگوں سمیت نوکر بھی موجود تھے میرے اللہ تیرا شکر ہے میرے بچوں کی جوڑی کو سلامت رکھنا آسفہ بیگم نے آگے بڑھ کر اروج اور وسال کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو دونوں مسکرہ دئیے اور آسمانوں پہ جگمک کرتا عید کا یہ چاند بھی خوشی کے ان تمام لمحوں کا امین بن کر مزید جگمک جگمک کر رہا تھا جگمک کٹھنگ